کہ ایک مومن ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ اس کے ساتھ زندگی میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کے اوپر جو بھی پریشانیاں آتی ہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ حقیقت میں اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے مَا يُسِيبُ الْمُسْلِمَ مِنَّ سَبٍ وَلَا وَسَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّ الْحَمَّ يُحَمَّهُ إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ خَطَایَا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر جو بھی دکھ آتے ہیں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں جو بھی بیماریاں آتی ہیں جو بھی غم آتے ہیں حَتَّ الْحَمَّ يُحَمَّهُ یہاں تک کہ مومن کے دل میں اگر کسی بات کا ملال پیدا ہوتا ہے کوئی رنج و غم پیدا ہوتا ہے إِلَّا كُفِّرَ بِهِ مِنْ خَطَایَاهُ اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام مستقلیفوں کو تمام رنج و غم کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے ناظرین اکرام اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عظیم دولت سے نوازا ہے کہ اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو اس کے اوپر آنے والی مسئیبت میں بھی اس کے حق میں بری نہیں ثابت ہوتی بلکہ اس سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے